جو کہ بیچارے مشکل لوگوں کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے تاجروں کی اپنے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو گئے اس دور میں پھر آ کر انتظامیہ کے ذریعے سے ان لوگوں پر نان رفقہ اور رزق بھی تنگ کرنا شروع کر دیا گیا اور ان لوگوں پر ان ریڑی بانوں پر ان تاجروں پر بیچاروں پر پانچ پانچ دس دس ہزار روپے صرف ماسک نہ لگانے کے عوض جرمانے کرنے شروع کر دیئے گئے میں اٹک شہر کے تاجروں کو میں اٹک شہر کے ریڑی بانوں کو میں اٹک شہر کے مزدوروں کو محنت کشوں کو جو بلدیہ اٹک کی حدود میں آ کر اپنی روزی کماتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی منتقب کرتا ہوئی یہ ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک دلیرانہ اور انصاف پر مدنی فیصلے کی بدولت انشاءاللہ آپ کی عوام کی حکومت انشاءاللہ دوبارہ آ چکی ہے انشاءاللہ اور میں یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس آف سے یہ التماس کرتا ہوں یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں سٹیٹ اب آف دی سٹیٹ اس کا نوٹس لیں کہ اگر نواز شریف بائیس کروڑ عوام کی نمائنگی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر سکتے ہیں وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں تو آج یہ سات آٹھ دنوں سے یہ توہین عدالت کیوں کی جا رہی ہے کیوں مشکور ہوں اور اس کے بعد میں اپنے سینئر بھائی سینئر لیڈر جناب آجی اکرم صاحب سے متمس ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں شیخ ناصر صاحب کے شعلات بہت اچھے رہے انہوں نے حقیقت بیان کی اور سب سے بڑی بات دیا ہے کہ آج افتہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامر نہیں ہو رہا موسیقی موسیقی